اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررہ اعین و جعلنا للمتقین اماما رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہم اجمعین اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں فرما رہا ہے تیسری سورت کی آیت نمبر 173 اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جب وہ حق پر کھڑے ہوتے ہیں اور خود بھی مشکل برداشت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حق کی طرف بلاتے ہیں تو اللہ تعالی بھی ان کو آزماتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا اصول ہے کہ جب تم یہ کہہ دو زبان سے کہ ہم ایمان لائے تو اللہ آزمائے گا تمہیں کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تم یہ صرف زبان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اور تمہارے اوپر کوئی مشکل ازمائش فتنہ نہیں آئے گا تمہیں چک نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہیں ازمائے جائے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَوَبَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم صرف زبان سے یہ کہہ دوگے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ تمہیں ٹیسٹ نہیں کرے گا ازمائے گا نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ازمائیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے کچھ مال کے نقصان سے کچھ جانوں کے نقصان سے کچھ بیماری سے اور کچھ ریزلٹس ایفرٹس کے ریزلٹس کے اندر کچھ کمی سے کچھ نقصان سے لیکن خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جو صبر کریں اور وہ لوگ کے جو صبر بھی کریں اور پھر جب بھی انہیں کوئی پریشانی آئے تو وہ یہ کہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینہ وبمحمد النبیہ وہ راضی رہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے وہی ہمیں پالنے والا ہے وہی ہمارا پروردگار ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے آخری نبی الرسول ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے لوگوں کی شان بتاتا ہے جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخْزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُوْ کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیں جو بات پہنچا دیں وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں اور جس کام سے روک دیا جائے منع کر دیا جائے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں چاہے دنیا میں جتنی بھی مشکل کیوں نہ پیش آئے چاہے دنیا میں جتنی بھی پریشانی کیوں نہ آئے تو جب اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مال جان کے نقصان کے علاوہ سوسائٹی کے طرف سے پریشر بھی بلڈ کرواتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت عبراہیم علیہ السلام کے وقت میں ایک وقت ایسا آیا کہ تمام لوگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور تمام لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آگ سے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا حسب اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے میرے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین وکیل ہے اور میرے لئے بہترین مددگار ہے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا کہ یا نارکونی بردوں وسلام علیہ ابراہیم اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تھنڈی ہو جا لیکن اتنی تھنڈی نہ ہو جانا کہ ان کو تھنڈ سے تکلیف ہونے لگے بردوں وسلام علیہ ابراہیم بلکہ سلامتی والی ہو جا گلو گلزار ہو جا کہ میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اقبال نے کیا فرمایا خوب کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا آج بھی وہی دور ہے حق کے اوپر کھڑے ہونے والوں کے لئے تکلیفیں پریشانیاں آزمائشیں ہیں لیکن جو اللہ تعالی کے اوپر توقل کرنے والے ہیں اللہ تعالی اس کے لئے ضرور بزرور 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 کافی ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کو لوگوں کی حوالے نہیں کرتا اللہ تعالی کسی اور کی محتاجی میں اسے نہیں دیتا اللہ تعالی اس کا خود مددگار بنتا ہے جو لوگ آج بھی یہ کہہ دیں کہ ہم کہ جو لوگ یہ کہہ دیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر ڈٹ جائیں پھر اس سے ڈگمگائیں نہیں اس سے شک میں نہیں پڑیں اس سے پیچھے نہ ہٹیں صرف اللہ تعالی سے امید رکھیں صرف اللہ کے آگے جھکیں صرف اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں صرف اللہ سے رزق مانگیں صرف اللہ کے آگے جھولی پھیلائیں صرف اللہ سے بیماری میں شفاہ مانگیں صرف اللہ تعالی سے تکلیف میں آسانی مانگیں صرف اللہ تعالی سے تنگی میں کشادگی مانگیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا تم لوگوں کے اندر ذرا بھی ڈر نہیں آنا چاہیے انزائٹی نہیں آنی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہارے پر فرشتے نازل کر رہے ہیں جو تمہیں سکون پہنچائیں جو تمہارے لیے مدد کا سامان کریں جو اللہ تعالیٰ سے خوشخبریاں لے کر آئیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اس جنت کی وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم نے بلکل پریشان نہیں ہونا تم نے بلکل گھبرانا نہیں ہے تم ہی کامیاب ہوگے تم ہی غلبہ پاؤگے بس شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ ایسے بندوں کو لوگ پھر جب ڈراتے ہیں اَلَّذِينَ قَوْلَ لَهُمُ النَّاسِ ایسے لوگوں کو لوگ آ کر کہتے ہیں اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ لوگ کہتے ہیں لوگ ان کو ڈراتے ہیں کہ سارے لوگ جمعوا لکم تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں لوگوں نے ایکہ کر لیا ہے تمام کے تمام لوگوں نے تمہارے خلاف ایکہ کر لیا ہے گٹھ جوڑ کر لیا ہے تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جمع ہو کر ان کو آگ میں ڈالنے کا بندوبست کر دیا تھا انہوں نے تو فَخْشَوْهُمْ لِحَزَا تم دروں ان سے ایک تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں پھر انہی میں سے کچھ آ کر ان کو کہتے ہیں الَّذِينَ قَوْلَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ کہ ایسے لوگوں کو پھر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں فَخْشَوْهُمْ تو تم ڈرو تم گھبراو تمہارے لئے درنے کا مقام آ گیا ہے تو ایسے لوگ آگے سے کیا معاملہ ہوتا ہے اللہ ان کے بارے میں گوائی دے رہا ہے فَزَادَهُمْ ایمَانًا بلکہ اس سے وہ درنے کے بجائے وہ خوش ہوتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ یقیناً ہم حق والے ہیں اور حق والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور حق والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے مشکل وقت میں ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے اور ان کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہے اور خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ڈرنے کے بجائے فَزَادَهُمْ اِمَانًا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اور حق پر ہونے کی نشانی ہے اور وہ آگے سے کہتے ہیں وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور وہ ہمارے لیے بہترین مددگار ہے اور وہ ہمارے لیے بہترین وکیل ہے ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے مشکل دیکھ کر گھبرا جانا یا مشکل دیکھ کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگا لینا کسی امید کی طرف کسی اور طاقتور کی طرف کسی اور اختیار والے کی طرف جھکاؤ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا شیوہ نہیں ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتے حضرت یحییٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل نے ان کو قتل کرنے کے لیے ان کو پیچھا کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام دوڑتے چلے جا رہے ہیں آخر کار ایک درخت ان کو نظر آتا ہے وہ ان کو آواز لگاتا ہے یحییٰ میرے اندر آجا میں خود کو چیرتا ہوں میرے اندر آجا میں تجھے پناہ دے دوں گا تو ان یہودیوں کے ظلم سے بچ جائے گا حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو معلوم ہے کہ تمام درخت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں تمام مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے وہ درخت کھل جاتا ہے حضرت یحییٰ اس کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن یہودی وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں اور آرے سے اس درخت کو چیرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کو وہی فرماتا ہے کہہ یحییٰ اگر اب تُو نے اوف بھی کی نہ تو تیرا نام میں نبیوں میں سے نکال دوں گا تُو نے اللہ کے علاوہ ایک بے جان چیز سے امید کیوں رکھی تُو نے ایک بے جان چیز سے مدد کیوں لی کیا تیرے لی اللہ کافی نہیں تھا اور یہودی پھر اس درخت کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیتے ہیں حضرت یحییٰ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے رامے شہید ہو جاتے ہیں وہ اوف تک نہیں کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے جبریل علیہ السلام دورتے ہوئے آتے ہیں اڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ جبریل تو خود آیا ہے کہ تجھے اللہ نے بیجا ہے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں خود آیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پھر مجھے تیری ضرورت نہیں ہے میرے لئے حسبن اللہ و نعم الوکیل میرے لئے میرا اللہ کافی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کچھ نہیں کرتے اللہ کے مدد آ جاتی ہے یا نارکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم اے ابراہیم تیرے لئے اس آگ کو میں گلو گلزار کر رہا ہوں ٹھنڈی کر رہا ہوں رحمت والی کر رہا ہوں تیرے لئے اسے لغیوریس بنا رہا ہوں پرسکون بنا رہا ہوں محمد الرسول اللہ واللزین امعہو اور ان کے ساتھی کیا کیا ان کے ساتھ ان کو شہب ابی طالب میں دھکیل دیا گیا ابی طالب کی ایک گھاٹی تھی کھلے آسمان تلے ایک کھائی تھی اس کے اندر بچے بڑے بوڑے محمد الرسول اللہ ان کی زوجہ اور ان کے اہل خانہ اور ان کی بچیاں تمام تر کو وہاں پر جمع کر دیا گیا ابو لہب تھا تمام لوگوں کو منع کرتا تھا دجال تھا اس دور کا ایک دجال ابو جہل تھا ایک دجال ابو لہب تھا لوگوں کو بنا کرتا تھا ان کے ساتھ کوئی تجارت نہ کرنا ابو طالب کے پاس اگر کچھ مال ہوتا بھی تھا راشن خریدنے کے لیے تو ابو لہب منع کر دیا کرتا تھا یا ابو لہب وہ زیادہ آفر لگا دیا کرتا تھا کہ مہنگا مال خرید لیا کرتا تھا لیکن شہب ابی طالب میں رزق نہیں پہنچنے دیا جاتا تھا ان کو اس گھاٹی میں محصور کر دیا گیا تھا آخر کار آخر کار اس کی تاب نہ لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے ان تکلیفوں کی اس بھوک کی اس افلاکس کی اس مشکت کی اس سردی اور گرمی میں کھلے آسمان تلے راتیں اور دن اور سال گزارنے کی آخر ایک ہی سال میں دونوں رخصت ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن قرار دیتے ہیں کہ یہ غم کا سال ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے پائے استقامت میں کوئی دگمگاہٹ نہیں آتی کوئی تزلزل نہیں آتا کوئی نرمی نہیں آتی وہی محمد رسول اللہ کا وہی نعرہ ہوتا ہے وہی آواز ہوتی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ابو لہب کوئی رزق نہیں روک سکتا ابو جہل کوئی فتنہ کریئٹ نہیں کر سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی دعویٰ ہے کہ کعبت اللہ کے اندر سے یہ بت نکالے جائیں گے تو رحمتیں برسیں گی کہنے والے کہتے رہے کہ تمام لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں تمہیں شہب عبی طالب میں محسور کر دیا گیا ہے تم تو کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرنے والا ہے اللہ تو رزق ابو لہب کو دے رہا ہے اللہ تعالی تو مہربان ابو جہل پہ ہوا ہوا ہے وہ جھوٹے اور دجالی نارے لگاتے رہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ رب میرا ہے مدد بھی میری کرے گا ابو جہل اور ابو لہب کو دین اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر یہ در نہ ہوتا کہ تمام لوگ ہی کافر ہو جائیں گے تمہیں ان کافروں کے زینے اور چھتیں اور ان کے گھر بھی سونے چاندی کے کر دیتا ابو جہل کے اوپر ابو لہب کے اوپر اللہ کی ڈھیل ہے محمد الرسول اللہ کے اوپر اللہ کی ازمائش ہے اور ان کے ساتھیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ازمائش ہے لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا لہذا وہ اس کے اوپر ثابت قدم رہے اللہ تعالی کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوئے اور پھر اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ابو لہب رزق روکنے والا نہیں تھا ابو لہب کون تھا تبت یدہ ابی لہب وطب جس کے ہاتھ ٹوٹے جس کے جسم میں کیڑے پڑے جس کو اللہ تعالی نے تباہ و برباد نیستو نابود کر کے رکھ دیا اور ابو جہل کو اللہ تعالی نے نشان عبرت بنا دیا بچوں نے اس کا سر کلم کیا اور محمد الرسول اللہ کو اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھ کر کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی مدد کی آج بھی چاہے دنیا کی تمام لوگ جمع ہو جائیں تمام کفار جمع ہو جائیں تمام دجال جمع ہو جائیں تمام تاہود جمع ہو جائیں امام المادی اور ان کے ساتھیوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اگر کوئی تکلیف تنگی پریشانی بھوک افلاس کوئی بھی خوف ڈر آئے گا تو وہ صرف اور صرف آرزی ہے اللہ تعالی ربنا اللہ سم استقامو اور وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تعالی ان کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہے کہ کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے وعدے سے جو تمہیں بہت جلد ملنے والی ہے اللہ تعالی ہمیں ان سب میں سے کرے حق کے اوپر استقامت رکھنے والے ڈٹنے والے لوگوں میں سے اللہ تعالی ہمیں فرمائے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی صلاة والسلام وعلا سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابہ وحلی بیتی اجمائی